میں ہمارے میئر صاحب کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں جاؤں اور دیکھر عوام انٹیلیکٹولز کے سامنے بھی نہیں ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں لیکن میں آپ سب کو پہچانتا نہیں دیکھنا اور ہے پہچاننا اور ہے ہال کے باہر میں نے دیکھا کافی لوگ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھا بھی نہیں سامنے سے اور پہچانا بھی نہیں پورے بائیراب شہر میں کتنے لوگ ہیں مجھے نہیں معلوم پورے ڈھاکہ اور پورے بنگلہ دیش میں ہاو مینی پیپل آئی ڈونٹ نو صرف انسان نہیں آپ کے بنگلہ دیش میں کتنے جانور ہیں وہ بھی مجھے نہیں مانی اور کتنے درخت ہیں آئی ڈونٹ نو تو بنگلہ دیش انڈیا پاکستان ان سب کو چھوڑ کر روح زمین کو لے لیں گے تو تقریباً سات بلین لوگ آ جائیں میں سات بلین کو پہچانتا نہیں کیا آپ پہچانتے ہیں آپ بھی نہیں پہچانتے ہیں اچھا دنیا کے علاوہ سمندر کو لے لیں تو انسان سے زیادہ مخلوق سمندر میں ہم نہیں پہچانے جانے آسمان کو لے لیں ہر جگہ پر اللہ کے فرشتے موجود آئی ڈونٹ ریکنگلہ آپ بھی نہیں پہچانے جانے تو پوری کائنات کو کیسے پہچانے لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں رشاد فرمائے جس کا مفہوم یہ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری کائنات میں جو کچھ ہے دکھایا نہیں نہیں میری غلط یہی ہے کیوں یہاں پاسٹنس ماضی کا سیغا نہیں ہے وَكَذَلِكَ النُّرِي ابھی بھی ابراہیم علیہ السلام کو ہم دکھا رہے ہیں کیا دکھا رہے ہیں ملکوت و سماوات پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جان رہے ہیں اور اس آیت کی تفصیل میں کئی اقوال مفسروں نے پیش کیے اس میں ایک قول یہ ہے کہ اعمال الخلائق عمل خلقی نہیں ہے ایک مخلوق تھا ایک عمل نہیں بلکہ جتنی مخلوق ہیں انسان جان پر فرشتے جتنی مخلوق ہیں ان سب کے تمام عمل کو اور عمل کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ثانیہ رکھ دیا کب کی بات ہے ہزاروں سال پہلے پہلے لیکن وَكَذَلِكَ النُّرِينَ ابھی بھی دکھا رہا ہے اللہ تعالی حضور عالی حضرت نے بہت پیاری بات لیا یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بنگلہ دیش نے وہابیت کے نام پر اہل سنت کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عالی حضرت کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عالی حضرت نے بڑی پیاری بات کہی اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ علماء موجود ہیں میری اصلاح کریں گے اور اسی طرح لائیک وائس مطلب کیا ہوا اے نبی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملکوت و سماوات دکھا رہے ہیں اس کا مطلب ہمارے نبی کے سامنے پوری کائنات ہے اور پھر مزید اس آیت کی تفسیر میں مشہور حدیث ترمیزی شریف جس کا مفہوم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر جب خاص کرم فرمایا میں نے سینے میں تھندک محسوس کی اور کائنات کی بنگلہ دیش میں مکہ مدینہ کی صرف نہیں عرب و عجل نہیں کائنات کی تمام چیزیں مجھ پر روشن ہو گئے ہیں یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمام چیزوں کو دیکھ لیا اس آیت کی تفسیر میں اتنا ہی نہیں علماء کرام اگر میں آگے نہیں بڑھوں گا تو مجھے ٹوکنگے حضور علیہ السلام نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ میں نے دیکھ لیا حدیث میں وعرفتو میں نے دیکھ بھی لیا سب کو پہچانتے لیا ہم اور آپ دیکھتے ہیں پہچانتے نہیں لیکن ہمارے نبی صرف اس علاقے کو نہیں پوری کائنات کو دیکھ لیا اور کائنات کو پہچان لیا ایک اور حدیث پاک صحیح مسلم عوردت علیہ اعمال امتی اللہ کے حدیق فرماتے ہیں مجبر میری امت کے تمام اعمال پیش کیے گئے ایڈوانس میں ہمارے نبی نے ہمارا بھائی روح میں کانفرنس آلہ حضرت کا کرنا بھی دیکھ لیا ہے کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا عوردت علیہ اعمال امتی سب دیکھ لیا اور حضور نے یہ بھی فرمایا جو کچھ ہو رہا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہو گا وہ سب کے سب ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھے نہیں ہو تو ان تمام حدیث کو قرآن کی آیت کو اور تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یا رسول اللہ سرِ عرش پر ہے تیری گزر سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر عرش سے اوپر بھی آپ کا جانا ہو اس کا مطلب عرش کے نیچے جتنی چیزیں ہیں سب آپ دیکھ لئے سب آپ جانتے ہیں سب پہچان بھی لئے دلِ فرش پر ہے تیری نظر زمین کا تحت السراہ تک نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں کوئی بھی چیز حضور سے چھپی نہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شہر نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں ہے کوئی بھی چیز یا رسول اللہ آپ سے چھپی رہی ہے اور جیسے علامہ سید حسن علی ازہری صاحب نے شیر پڑھا کہ آلہ حضرت نے فرمایا کہ جب رب خالقِ کائنات نہ چھپا تو مخلوق کیسے چھپ سکتی ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ و دلود تو مجھے بتائیے آلہ حضرت نے یہ اپنی طرف سے لکھا یا قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر لکھا قرآن اور حدیث سامنے لیکن حضرت دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ حضور علی اسلام کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے اور یہ دیوبندی اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح فولور ہیں لیکن قرآن کے خلاف عقیدہ دیا کہ حضور کو پی Dean کے پیچھے کی خبر نہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے حدیث کے بھی خلاف ہے تو میں گزارش کروں گا آپ کے بھائی رب میں آج سنی الحمدللہ زیادہ ہیں لیکن کوشش کریں کہ کوئی دیوبندی آنا پائے کوئی دیوبندی کی کتاب آپ کے گھر میں آنے نہ پائے ورنہ آپ کے بچے بھی گر جائیں گے ایک اور بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یعطی انما انم قاسد اللہ دیتا ہے میں ہی باتنے والا ہوں دیوبندیوں نے ترجمہ کیا کیا اللہ دیتا ہے میں تو خالی باتنے والا ہوں نہیں مطلب کیا ہے انما انقاسد اللہ دیتا ہے میں ہی باتتا ہوں اور اس حدیث میں بخاری شریف میں پانچ یا چھے جگہ پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اس حدیث میں بتا دے یا اس حدیث کی شرح میں عمدت القاری میں دکھا دو فتح الباری میں دکھا دو ارشاد السابی میں دکھا دو کسی بھی شرح میں دکھا دو کہ کسی بزرگ نے یہ کہا ہو کہ ہمارے نبی صرف اور صرف اپنی ظاہری زندگی میں نعمت باتتے ہیں اس کے علاوہ نہیں باتتے کسی نے بھی ایسا نہیں حقیدہ لکھا بلکہ یہ مطلق ہے دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن بھاٹنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اب سے لے کر قیامت تک جس جس کو جو بھی نعمت اللہ دیتا ہے وہ ہمارے نبی میں لکھا جمعہ کے باب میں کہ دنیا میں اور آخرت میں ابن القیم جوزیہ ہمارا آدمی نہیں ہے اس کا نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کسی وہابی سے گفتبو کرو تو یہ حوالہ دینا کہ تم شرک اور بدرہ کہتے ہو تمہارے امام نے ہماری بات کہی ہے ابن القیم جوزیہ نے لکھا کہ دنیا میں اور آخرت میں جس جس امتی کو جو کچھ اللہ دیتا ہے وہ حضور کے ہاتھوں سے دیتا ہے تو یہ تو تمہارے امام نے لکھا تو قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام نعمتیں پاکتے ہیں تو آلہ حضرت جوش میں آئے جب قرآن کی آیتیں پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُوْ مَا آتَهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ جب حدیث پڑھی وَاللَّهُ يَعْتِي إِنَّمَا نَقَاسِمْ تو آلہ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موضی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے اور مزید فرمایا قسم کھا کر فرمائے لَا وَرَبِّ الْعَرْشِ جس کو جو ملا ان سے ملا دیکھو کتنی اہمیت کے ساتھ حصر کے ساتھ قسم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یقیناً جس کو بھی جو کچھ اللہ دیتا ہے نبی کے صدقے میں دیتا ہے لَا وَرَبِّ الْعَرْشِ جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور یہ آلہ حضرت کا عقیدہ امام بوسری کے عقیدے کے ساتھ ہی ہے امام بوسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فَإِنْ مِنْ جُودِكَتْ دُنْيَا وَدَرْوَتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَتْ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِي یا رسول اللہ یہ دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں یہ آپ کی عطا کا ایک قطرہ ہے اور لوہ محفوظ کا علم آپ کے علوم میں سے ایک قطرہ ہے تو آلہ حضرت مزید جوش میں آئے فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا کیا پتا چلا آلہ حضرت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لیکن دیوبندیوں نے وحابیوں نے اپنی کتاب کتاب التوحید بھئی ابن عبدالوحاب نجدی اور اس کا ترجمہ تقویت الائیمان بھئی اسماعیل دہلوی پتا ہے کیا لکھا اگر کسی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ حضور علیہ السلام مالک ہے اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو وہ آدمی ابو جہل جیسا کافر ہے ابو جہل جیسا کافر ہے کس نے لکھا ابن عبدالوحاب نجدی اور اس کی شرح تقویت الائیمان میں بھی یہ روایتیں یہ باتیں موجود ہیں تو پتا کیا چلا ابن عبدالوحاب نجدی کا قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے اسماعیل دہلوی کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اشرف علی تھانوی قاسم نانوکوی خلیل احمد امبیدی رشید احمد گنگوہی ان سب کا عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے حدیث کے بھی خلاف ہے تو آلہ حضرت کے خلاف یہ اس لیے بولتے ہیں کہ آلہ حضرت نے سچائی کو سامنے رکھ دیا ان سے برداشت نہیں ہوا تو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور آخری بات آپ کے سامنے میں پیش کروں حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ان کو کوئی پریشانی آتی تو حضور علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ میں جا کر مدد مانتے تھے اور صحابہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولا ہے ہمارے ملجا ہے اور حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اعلمو اندل ارد لیلہ و رسول جان لو بے شک زمین کا مالک اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے زمین کا مالک اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے اب کیا بتا چلا حضور نے اپنے کو مالک بنا دیا زمین اور اللہ تعالی تو مالک حقیقی ہے حضور علیہ السلام اللہ کی آتا سے مالک ہیں اب اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ نے کچھ گزارشیں کی کیا ہمارے نبی نے کبھی لا فرمایا حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ کے علاوہ کسی سائل کے سوال پر حضور نے لا نہیں فرمایا تب ہی تو آلہ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جودو کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اس کے بعد ایک اور شعر آلہ حضرت کا پہلے حدیث سن لو حضور کے سامنے صحابہ نے جنت مانگی کیا حضور نے منع کیا حضرت ربیعہ نے جنت میں حضور کا ساتھ مانگا کیا ہمارے نبی نے منع کیا منع نہیں کیا حضور کے سامنے آکر اونٹ مانگے دوسری چیزیں مانگے کتنی چیزیں مانگے کبھی بھی حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا حالانکہ جنت کا مالک اللہ ہے لیکن تقسیم ہمارے منعی کرتے ہیں دنیا کا مالک اللہ ہے روزی کا مالک عدرہ ہے تقسیم ہمارے نبی کرتے ہیں اور وہاں بھیوں نے لکھا حضور کو مالک ماننا شرک ہے قرآن میں حدیث میں ثابت ہے کہ حضور مالک ہے جنت بھی تقسیم فرماتے ہیں مجھے بتائیے جنت سے بڑی کوئی دولت ہے جب بڑی دولت حضور بھاگتے ہیں تو چھوٹی دنیا کے دولت بھاگنا کونسی بڑی بات ہے تو آلہ حضرت جوشنے آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیر یعنی محبوب و محبن نہیں میرا تیرا یعنی حضور اللہ کی آتا سے مالک ہے اب مجھے گفتگو ختم کرنے سے پہلے بس ایک بات یہی آپ کو بتانی ہے آج تک الحمدللہ آپ بچ کے رہے ہیں آئندہ اپنی اولاد کو ضرور بچائیے کبھی بھی آپ کے گھر میں کسی وہابی کا ترجمہ قرآن نہ آنے پائے کبھی بھی آپ کے گھر میں کسی دیوبندی کی کتاب آنے نہ پائے کبھی بھی آپ کے گھر میں حفظ الایمان نظر نہیں آنی چاہیے تقویت الایمان نظر نہیں آنی چاہیے اور حکومت سے میں گزارش کروں گا جس کتاب میں ہمارے نبی کے خلاف عقائد لکھے ہو جس کتاب میں قرآن الحدیث کے خلاف عقائد لکھے ہو وہ مسلم کنٹرین نے کتاب چھوپنا یہ زیب نہیں دیتا اس لئے گزارش ہے کہ ایسی کتابوں کو بین کرنے کی کوشش کی جائیں اور سننی علماء کی کتابوں کو عام سے عام کیا جائے تاکہ ہم بھی اپنے کو بچا سکے ہماری نسلوں کو بھی بچا سکے سبحانک اللہم و بحمدك اشهد و اللہ لہا اللہ انت اسفق في القوات اور اولیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ